وہ امام رضا کا بیٹا آیا ہے اور وہ آٹھ سال کی عمر میں اس نے دربار میں تمام سب کو لا جواب کر دیا شور ہو گیا کہ آج کے بعد مسئلوں کا حل دربار سے نہیں پوچھنا اس مولا سے پوچھنا جب لوگ شریعت پوچھنے کے لیے مولا امام تقیل جواب کی دہلیز پہ آنے شروع ہو گئے اس نے پھر دوسرا جو ان کی سادشیں ہوتی ہیں اس نے پھر دوسری سادش چلی اس نے کہا میں اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد مولا سے کروا دیتا ہوں تاکہ ام الفضل کا عقد کروں میں لوگوں نے اب باسی سارے خلاف ہو گئے مامون کے وہ نے کہا یہ کہ کرنے لگا باسی خاندار میں شہزادوں کی کمی ہے کہ تو ام الفضل کا نکاح امام تقیل سے کرنے لگا ہے اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ امام تقیل کا عقد میری بیٹی سے ہو تاکہ امام کی جو اولاد ہو میں اس کا نانا بن سکوں اس لالت میں بڑے بڑے لوگ رشتے دے گئے لیکن اہلِ بیعت میں شامل نہیں ہو سکے نبوت کے خاندان میں شامل نہیں ہو سکے اور یہ تمہارا وہ امام ہے جس نے سات سال کی عمر میں مصیبتیں برداشت کی تم نے کربلا کا غریب اٹھائیس رجب کو مدینہ سے جاتا ہوا دیکھا ہے کتنی زہری عمر مبارک تھی میرے مولا کنزین کی ستاون سال اور جب امام تقیل نے مدینہ چھوڑا ہے عمر سات سال تھی سات سال کی عمر میں مدینہ کی گلیوں میں اکیلا پھر رہا ہے آدھی رات کے وقت قبر رسول پہ گیا قبر رسول پہ جا کے کہنے لگا نانا ایک بار قبر سے باہر نکل جیسے حسین ملنے کے لیے آیا ہے ویسے ہی آج میں ملنے کے لیے آیا نہ میرے جاد حسین واپس آئے تو جو فرمائیے گا مصحب میں چاہت جملوں کی اجازت دیئے گا کیونکہ غریب مغداد کا جنازہ ہے پچیس سال کے جوان امام کا جنازہ ہے جتنے جنازے پہ آئے ہو دل کھول کے رونا بھی پرسہ بھی دینا کیونکہ یہ وہ امام ہے جس کی لاش پہ پہنے نہیں پہنچ شکے جس کی لاش پہ بھائی نہیں پہنچ شکے امام موسیٰ قاظم کے بعد یہ بھی وقت کا غریب امام ہے توجہ فرمائیے آدھی رات کے وقت مدینہ میں آکے نانے کی قبر پہ آکے کہا نانا تیرا تکی مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے توجہ فرمائیے گا دوسری درد اس امام کا سات سال کی عمر میں باپ کو بھی کفن دیا ہے پھپی کو بھی کفن دیا ہے امام رضا کا جنازے پہ پہنچا مصومہ کم کی پہتفین پہ تیسرا درد اس مولا کا جب پردیس میں صرف ماں ساتھ تھی بغداد کے جس کونے پہ امام نے اپنا گھر خریدا وہ بغداد شہر سے کافی دور تھا ایک دن مولا گھر میں واپس آئے ہیں دنابر سبیکہ خاتون نے امام کو گلے سے لگایا ماں تھا تو مدینہ چھوڑ کے پردیس میں آت ہو گیا ہے لیکن گھر تو شہر کے قریب لیں اتنا دور گھر کیوں خریدا ہے امام نے فرمایا امام میرے گھر دور خریدنے کی ایک وجہ ہے رات کو میں نے بیٹھ کی اپنی بہنوں کے نام لینے ہوں جب میں رات کو بیٹھتا ہوں مسلنے پہ میں ایک ایک بہن کا نام لیتا ہوں میں کبھی خوبی زینب کا نام لیتا ہوں میں کبھی کرولا کے شہدہ کی ماں کے نام لے رہا ہوں امام میں گوارہ نہیں کرتا یہ نام کسی کان میں جلت ہے غیرت دیکھ سید الساجدین جیسے ام الفضل کے ذریعے سے موسم باللہ نے ملعون زہر دلوایا جب یہ کمینی عورت زہر لے کے آئی ہے جیسے حسر کو زہر دیا گیا تھا جتنے امام بھی مصموم جنہیں زہر دیا گیا ہے برطانیہ کے مومنین مجھے معاف کر دینا تلوار والی شہادت آسان ہے زہر والی شہادت بڑی مشکل ہے کیونکہ زہر جب حلق کے اندر جاتی ہے خون میں شامل ہوکے جگر میں جاتی ہے پہلے جگر پڑتا اسی لیے تو جب جودہ نے زہر دیا تھا میرے مولا امام حسن کو امام حسن کو زہر کا ملنہ تھا یا امام بی بی فروا کے دروازے پہ آئے تھے رو کے کہا تھا فروا جلدی کر میرا کاسم جگا دے بی بی نے کہا کاسم کو جگا کے کروں گیا میرے مولا رو کے کہا ایک بار میرے سینے پہ لٹا فرمایا سینے پہ کیوں لٹانا ہے ایک بار میرا کاسم سنت حسن ادا ہو گئی اس مولا پہ لیکن جب حسن کو زہر ملی بہنے بھی مدینے میں اب اللہ جانے اگلے جملے پہ تم پرسا دے سکو یا نہ دے سکو غریب کا جنازہ ہے اور جنازے ویسے ہی آتے ہوئے اچھے لگتے ہیں کہ چیخوں میں جنازہ آئے کیونکہ یہ جنازہ تنہا نہیں آنا اس جنازے کے ساتھ ایک کالے پرکے والی بی بھی ہوگی جس کے سر سے پرکہ اترا ہوا ہوگا جب تم چیخے مار کے جنازے کو کاندھا دوں گے وہ رو کے گئے گی اور تم میرے غریب کے جنازے پہ آئے ہو میں زہرہ وعدہ کر دی ہوں تمہارے گھر کا کوئی گم ہو زہرہ سم سے پہنے آئے گی میں چندت کے تروازے پہ تمہارا استقبال کروں گی ادھر امال فضل نے زہر دیا زہر کا آنا تھا جو سید بیٹھے مجھے جملہ مات کر دینا ادھر امام تکی کو زہر ملا امام نے کہا امال فضل تو نے مجھے زہر دے دیا میرا ایک کام کر مجھے دو گھوٹ پانی پیلا دے پانی کا نام آنا تھا امال فضل کمینی عورت نے پانی کا ایک اون لے کے امام کے قریب آ کے اس نے پیالے سے پانی زمین پہ گرانا چنو گیا ادھر پانی زمین پہ گرا یا کربلا کا حسین آیا آکے تکی کا سر اپنی گوز میں رکھا فرمایا آنکھیں بند کر میں بھی پیاسا تو بھی پیاسا لیکن جناب تکی نے امام حسین کے گلے میں پاہیں ڈالی آواز آئی میرے دادا حسین تیری اور میری غربت میں فرق ہے تیری لاش میں تیری بیٹی آئی تھی اور میری مدینے بیٹھی ہیں اتنا جملہ کہنا تھا امام نے کہتا کہ جو میری لاش پہ آئی تھی تمہچوں کے ساتھ اُدھائی گئی تھی یا انہا لیلہ و اینہا الہراج اون ماتم حسین لیکن ساتھ ایو کھولتا ہے تو بہت دیو اینہا لیلہ جو اینہا لیلہ تفوتا ہے تیری بیٹی آئی تھی